یہ جو جملہ ہے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا جب میں اس جملے کو پڑھا تھا کہ ہر بات کا علم ہمیں نہیں ہوتا یعنی آپ سوچئے کہ ایک طرف مقام کیا اور دوسری طرف آجیزی کیا ہے نا آج ہمیں نہیں پتا جن بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم اس پر کلام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں عالم یہ ہے کہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود جو ہے وہ لاعلمی کا اظہار ہے تو اس سے تو ان کے روحانی مقام کا بھی تو پتہ چلتا ہے نا کہ وہ کتنا تسکیہ نفس فرماتے تھے کتنے جھکے رہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں جی 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 اس چیز کو بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کی پہچان کرواتا ہے یعنی جو اس کا مبلغ علمی ہے یہ جو اس کا مستدل ہے جہاں سے وہ استدال کر رہا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا علمی مقام و مرتبہ تو یہ ہے تو استاد کا مقام کیا ہوگا اس لئے آپ یہ دیکھئے کہ جب آپ کے والد محترم شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت عائشہ تغیرد اللہ عنہ نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا اچھا جب ان کی کفالت میں ہیں چھوٹے سے تھے تو بلکل بچپن میں کہتے ہیں کہ میں بلکل عمر میری بہت کم تھی بچکانہ حرکت طوں کے اندر میں ملوث تھا لیکن حضرت عائشہ تغیرد اللہ عنہ کے پاس تھا اور پھر وہاں سے جو علمی فیض حضرت عبداللہ بن زبیر کو ملا ہے جو حضرت عائشہ تغیرد اللہ عنہ کے بھنجے ہیں اور جو فیض حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن بکر کو ملا ہے یہ دو ہستیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور کہنے بڑا کام کیا ہے اس میں قطع کلام کی موازد سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی فیض آپ میں منتقل میں میں آپ کو ان کی اساتح ذات سکتے طرح میں کرتا ہوں کہ آپ نے اقتصاب علم کہاں سے کیا اور آپ کو فیض کام قاسم ملا کہتے ہیں کہ حضرت سید عائشتی قضی اللہ عنہ یہ اقابر جو صحابہ اکرام علیہ مرمزہ نے ان کے زمانے میں فتوہ دیا کرتی تھے حضرت عائشتی قضی اللہ عنہ اور کہتے ہیں کہ ان کے بعد جو فتوہ دیا کرتے تھے احواد سیدنا قاسم دیا کرتے تھے آپ کے اساتح ذات کے اندر کہا کہ حضرت عائشتی قضی اللہ عنہ ہیں جن سے آپ نے اقتصاب فیض اور حدیث کا علم حاصل کیا دوسرا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان سے آپ نے اقتصاب فیض کیا حضرت ابن عباس جو نبی پاک علیہ السلام کے چچداد بھائی ہیں جن کے لئے حضور نے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میرے چچداد بھائی کو قرآن کا علم اطاع فرما دے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی گردن کی رسی بھی گموجہ میں قرآن سے تلاش کروں گا یہ ان کا علم کا مقام و مرتبہ ہے حضرت اسمہ بن تے امیس ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ حضرت رافع بن خدیج ہیں حضرت عبداللہ بن خباب ہیں اسی طریقے سے کثیر ان افراد کا نام ہے کہ جو اس دور کے اندر علم کے اندر بڑے سمندر اور علم کا بڑا ایک مرجع ہوا کرتے تھے آپ نے ان سے ایک تساب فیض کیا میں یہاں پہ ایک بات امام ابو نعیم اسفانی رحمت اللہ تعالی نے آپ کا تعرف کروایا اور ان الفاظ میں تعرف کرتے ہیں کہ عدت قاسم بن محمد بن ابی بکر یہ فقی ہیں پرہیزگار ہیں شفیق ہیں متعوازے ہیں کیونکہ ابو بکر کے فرزندے کہتے ہیں کہ عمدہ حسب والے ہیں لوگوں کو احکام بتانے والے ہیں اچھے اخلاق کی طرف صحت کرنے والے ہیں اور ابن عیعین رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے افضل لوگوں میں ہیں اس لئے آپ یہ دیکھئے کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو سب سے بڑا نام ہے حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی کا جب آپ بیمار ہو گئے اور آپ حج پہ نہ جا پاتے تھے لوگوں سے کہتے تھے کہ جاؤ اور جا کر ان کی کیفیت مجھے بتاؤ کہ ان کا لباس کیسا ہے ان کا رہن سین کہنا ہے ان کا انداز گفتگو کیا ہے گویا کہ میں انہیں اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہوں پھر لوگ جیسا بتاتے تھے آپ اس طرح زندگی کو اپنے گزانے کی کوشش کیا کرتے تھے تو یہ علمی مقام و مرتبہ اور آپ کا روحانی مقام و مرتبہ ہے اس لئے آپ یہ دیکھئے کہ امام بخاری امام مسلم جیسے محدثین کسی روایت پر متفق ہو جائیں تو کہا جاتا ہے یہ دونوں متفق ہوگئے اس پر اس کے مطلب روایت بہت مستند ہے کہا جاتا ہے چھے سے آٹھ حادیث وہ ہیں جو آپ نے روایت فرمائی ہیں جنہیں پہ امام مسلم بھی متفق ہوئے امام بخاری بھی متفق ہوئے ایس سبحان اللہ